دنیا نے کس کا راہ پناہ میں دیا ہے تات تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے موسیقی 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 بابو جی یہی ہے دپک محل مٹو اریو مٹو تمہارے نئے مالک آگئے موسیقی 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 خوش بھی ہوا اور حیران حیران کیوں ابھی بتاتا ہوں سرکار آئیے یہ ہیں دیپک محل کے پرانے مالکوں کی تصویریں لیکن ہم تو نئے مالک ہیں ہماری تصویریں پرانے مالکوں کے ساتھ کیوں میں جانتا تھا آپ یہی کہیں گے لیکن یہ آپ کی تصویریں ہماری تصویریں نہیں جی نہیں یہ ہے آپ سے پہلے دیپک محل کے مالک بیجن اور ان کی پتنی بنانی ان کی موت کے بعد کسی نے یہ محل نہیں کھری دا تھا اور آج پچیس سال کے بعد بیجن اور بنانی نئے جنم اور نئے نام لے کر اپنے ہی محل کو دوبارہ کھرید کر اس میں رہنے آئے اور میری بوہی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ پریم کا ناتا ایک جنم کا نہیں جنم جنم کا ہوتا ہے موت کی آنکھیں محبت کے شراب کو کبھی نہیں بجا سکتی پتی پتنی تو صدی ایک دوسرے سے محبت کر دیں ان کی محبت نے کیا انوکی بات تھی رحمان اور بنجاران کی محبت کیا انوکی نہیں ہوتی رحمان اور بنجاران ہاں سرکاس دنیا کی نگاہ میں بنانے ایک بنجارے کی لڑکی تھی بنانے سلمی تھی کون وہ ایک لمبی کہانی ہے مالکی یہاں سے قریباً سو کوز دور ریاست چانپور میں شیونارہ اینڈ زمیدار رہتے تھے بھگوان نے انہیں سب کچھ دیا تھا زمین دولت عزت لیکن اولاد نہیں تھی زمیدار کو دوسری شادی کی سلاہ دی 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 لیکن اپنی پتنی سے گہرہ پیم ہونے کے کارن دوسری شادی سے انکار کرتے تھے اولاد کیلئے انہوں نے کیا نہیں تھی گریبوں کو دان دیا مندروں میں دیے جلائے چار دھام کی یاترہ کی آخر بھگوان نے ان کی پکار سنی اور بڑھا پے میں ان کی امنگوں کی ڈالی پر پھول لگنے کی امید پیدا ہوئی بہر آلی کی حالت بہت خراب ہے بھگوان کیلئے جیسے دیو بہر آلی کو بچھا لیو وہ مجھے اولاد کیسی لاپس تکلے زیادہ پیاری گیا میں تمہیں اپنا سارا دھنگ دے دوں گا اپنی زمیداری بھی تمہارے نام کر دوں گا اسے بچھا لیو اسے بچھا لیو دائی ماں نرملا نرملا تم نے مجھ سے کیوں آکے پھیل لی نرملا میں نے تو اولاد کو کبھی بھی تم سے زیادہ پیار نہیں کیا میں اب بھی کہتا ہوں کہ یہ اولاد بھگوان کو لوٹا دو اور تم واپس آ جاؤ نرملا تم واپس آ جاؤ مالک یہ بچھے جندہ ہے اسے تا ایک بار دیکھنا میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا اس نے میری نرملا کا محتجیل کیا لے جاؤ اس ملو اس کو یہاں یہ بچھے واقعی منوح سہی چھو ناران گرو دیو ماں کیلئے ماں باپ کیلئے جو بچی پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی اس کی چھایا بھی اس گھر میں نہیں رہنی چاہیے اس بچی کو فوراً چمپا ندی کے لہروں کے حوالے کرو گرو دیو آخر میرے سینے میں بھی تو ایک بھاپ کا دل ہے زمیداری کو بچانے کے لئے تمہیں اس دل پر پتھر رکھنا ہوگا سنا رہا ہے غم سے پاگل شب نرائن گرو کی آگیا کے مطابق ماسوم بچے کو صندوق میں بند کر کے چمپا ندی میں بہا آیا صندوق کئی دن اور کئی راتیں ندی میں بہتا رہا موسیقا اس بچی کا کیا ہوا کیا وہ زندہ رہی جسے سائیں رکھے اسے کون چکے بنجاروں کے سردار تنکری کی یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اس نے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا دیا اور اس کا نام بنانی رکھا نگر نگر گھونتے گھونتے ایک سال ہمارے گاؤں کے میلے میں تنکری کا قبیلہ آیا اس وقت بنانی نوجوان ہو چکی تھی اور ایک دن جب ہمارے چھوٹے سرکار شہر سے گاؤں لوٹ رہے تھے موسیقی موسیقی تیر یہ چھپتے چلایا کس نے یہ مٹھا مٹھا جادو جگایا کس نے تیر یہ چھپتے چلایا کس نے یہ مٹھا مٹھا جادو جگایا کس نے تیر یہ چھپتے موسیقی کس نے یہ چھپتے 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 موسیقی پھر یہ چھپ کے نیا نیا امبو اپے بھور آ گیا مالی میرے باغ کا ضرور آ گیا نیا نیا امبو اپے بھور آ گیا مالی میرے باغ کا ضرور آ گیا آنگو آنگو بھرا رنگ گل یہ چھلایا کس نے تیر یہ چھپ کے چلایا کس نے یہ میتھا میتھا جا دو جگایا کس نے تیر یہ چھپ کے بنامی وہ کون تھا دھتورہ کھا کے کہاں اپنی اکھیوں سے پوچھ جانے مر جاؤں گا تھا تورہ کھا کے تیری قسم مادل میں نے کسی کو نہیں دیکھا آسک کو نہیں دیکھا تو تیری اکھیاں کیوں بول رہی ہیں میری اکھیاں نہیں تیری مات بولتی ہے آہاں искوا خاتو میں لاسی نہیں برمال اچھی لگیا ہے وہ سردار رہنا وہ تجھے میری تولند بنانا چاہتا ہے ہی دولند بنتی ہو یا آہاں چک چک میں میں سردار سے کہہ دونوں تری آناتی بات آلے کیا چاہ کہہ دیکھ میں کیا جرتی ہو نلات اچھلانے میں کم نلات رسک پرانے میں کم چل 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 سردار 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 ما چاہتے ہو اپنے لاغلی سے پوچھو یہ کہاں گئی تھی کس کو ملنے گئی تھی کہاں گئی تھی بنانی ہوا یہ باپو کہ میں کھیت چموڈر پر بیٹھی تھی اتنے میں ایک خوبصورت بنچھی بیاں بیٹھا وہاں لگا جہگنے میرا جیر جہاں گانے کو میں گانے لگی اتنے میں کیا دیکھتے ہوں باپو کہ دور سے ایک جنگلی بچ صورت بنجر چلا رہا ہے ناگ کسم باپو سر پر پاؤ دھر کے جو بھاگی ہو تو یہاں آگا جمجھے نہیں ناگ راج کسم تھا کہ بتا تو کہاں گئی تھی کہاں گئی تھی بتا تو دیا اس نے ماندل متبل نہیں سمجھتی ہو سردار وہ پانچھی جانتے ہو کون تھا وہ پردیسی تھا پردیسی اور وہ بکورت جنگلی بندر بکورت جنگلی بندر وہ ماں تھا دھتورا کھا کے آری بنانی یہ کون تھا مغلی والا تیری کہ سمجھنا میں نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا آئی بہیا تو پھر یہ آنکھوں میں مستی کیسے مرلی کا جہدو مرلی کا جہدو بنانی آئے بابو ہاں بابو ہمارے قبیلے کی ریت کی مطابق قبیلے کی کوئی جھوکری کسی باہر والے کو پریم کی نجر سے نہیں دیکھ سکتی چاہے وہ باہر والا راجہ ہی کیوں نہ ہو آرے کس دیکھے بابو تو تو میری بیٹی اس کی سجا موت ہے تو مادل کی مگیتر اور قبیلے کی اجت ہے قبیلے کی اجت کے بچاؤ کے لیے بنجارے کھون کی ندیاں تک بہا دیں گے چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار کیوں کیسی کیسی؟ راستے میں کہاں اتر گئے ٹھاپ؟ راستے میں؟ بچو کالنڈی کے باہت میں ایک لڑکی جھولا جھول رہی تھی لڑکی جھولا جھول رہی تھی؟ میں ابھی بتا لگا کر آتا ہوں یہ بار چھوٹے سرکار کیا؟ مرنے سے پہلے کوئی پانی دینے والا تو پاس ہو رہا ہی جائے ایسا نہ کہو باپو تم ضرور اچھے ہو جاؤں گے بیٹا اچھے ہونے کی آجا ہوتی تو تمہاری پڑھائی بند کر کے تمہیں یہاں کبھی نہ بلاتا مرنے سے پہلے میری یہی خواہش ہے کہ تم باپ دارہ کی ذمیداری سمکھلو اور تسی اچھے گھرانے کی لوگی سے شادی کرو سکھ اور جائن کی زندگی پسر کرو بیٹا یہ انگوٹھی تمہاری سرگباسی ماں نے تمہاری دلہن کے لئے بنوائی تھی اگر میں تمہیں دلہا دیکھے سے پہلے چل بسان تو یہ انگوٹھی اپنی دلہن کو پھنا دینا جو چھوٹے سرکار کیا ہے اتار سنگھ بڑے سرکار بنجاروں نے ہمارے زمین خالی کرنے سے انکار کر دیا دیکھا بیٹا اسے کہتے ہیں انگلی پکڑتے پکڑتے پہنچا پکڑنے لگے بسند کے میلے کے موقع پر یہ بنجاریں ہمارے گاؤں میں آئے تھے اور صرف ساتھ روز کے لئے زمین مانگی تھی آج پورے ساتھ مہینے ہو گئے چھوٹے سرکار اسی لئے دون بے ایمانوں کو کوئی آثرا نہیں لیتا چھوٹے سرکار مٹو تم جا کر بنجاروں کو سردار کو بلا کر لاؤں وہاں تو کوئی نہیں ہے چھوٹے سرکار کہاں جھولے پر کیوں کیسی کہی جھولا ہاں بابو بات یہ ہے مندر میں جھولا تو ہونا چاہیے نا اوہ کتنے دھارمک بچار ہیں میرے بیٹے کے خوب سمجھے بڑے سرکار کیوں کیسی کہی مٹو جیم جا کر بنجاروں کو سردار کو بلا کر لاؤں سنا نہیں میں نے کیا کہا جاؤ ہاں ہاں تم پھر آگے مٹو ہم تیار کرنا سکتا گھر میں اوہ اگر تم نے مجھے چھیڑا تو میرے قبیلے والی تمہیں بہت ماریں گے ہاں اگر میں صرف تمہارے ترے دیکھوں تو تو پھر تمہارے دونوں آنکھیں نکال دیں گے اور میں ہاتھ پکرو تو تو پھر تمہارے دونوں ہاتھ توڑ دیں گے اور میں تمہارے سر کے بالوں سے کھے لوں تو تو پھر تمہارے سر پر ایک بال بھی نہیں رہ گا ہاں بڑے ظالم ہیں تمہارے کابلے والی ہاں تم میرے ساتھ دھاک چلو جھرنا آئے دیا کیوں کیسی کہیں بلاؤں سردار کو نہیں نہیں سردار کو نہیں بلانا اور ان کو یہ بھی نہیں کہنا کہ میں نے تم کو چھیڑا ہے تم نے چھیڑا ہی کہاں ہے ہاں کائیسی کی کیا ہے بے ہاں سردار جی کیوں کیسی کہیں اب بھی تو تو نے کچھ بکا بھی نہیں ہے کیسی کہیں کیا اب یہ بکتا ہوں چھوٹے سرکار نے تم کو بلایا ہے جنے بڑے سرکار نے میرا کیا بگا لیا جو چھوٹے نے بلایا ہے چل دیکھے لیتا ہوں سلام صاحب آپ نے میرے کو کیوں بلایا کس لیے بلایا یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہارا جواب میں مضبور ہوں تم نے ہماری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور زبردستی کو مجبوری کہتے ہو چھوٹے سرکار آپ اس کے جنوں کو تو پالتے ہیں ایک میرا قبیلہ بھی سہی ہم سب بھی آپ کی جمین میں مجبوری کر دیا کریں گے نہیں ہرگز نہیں تمہارے ڈھوڑنگر ہمارے گاؤں پہ ساری کھیتیاں برباد کر دیتے ہیں چھوٹے سرکار کچھ تُن ہی کہا کرو میں انسانوں کا ذمہ لے سکتا ہوں ڈھوڑنگروں کا نہیں تینکوڑی یاد رکھو اگر کل صبح تک تم نے ہماری زمین خالی نہیں کر دی تو تمہاری چھوپڑیوں میں آگ لگوا دی جائے گی میں خوب سمجھ گیا مالک موسیقی 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 ایک بن کی کلیمت والی نگری میں آئے کھلنے جنگل کی مورنی آئے بھاغوں کے مور سے ملنے ملنے ہاں ملنے مور پہ ملنے موسیقی آئے اپنا بنا لے سیاں ہو پیا پیا نہ لاغیں مورا دیا آگیا چوڑی چوڑی یہ بنیا گوڑی گوڑی تڑپ اٹھیں رے تیرے پیار کو پیا پیا موسیقی 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 تڑپ ہوتی میں تیرے کیار کو پیا پیا بچاؤ بڑتیسی بانسوری بچاؤ بچاؤ تمہیں بانسوری پسند ہے بہت کیوں شادہ کو کنہیا کی بانسوری کیوں پسند تھی بچاؤ موسیقی 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 بپر بپر موسیقی موسیقی کتنے اچھی ہے تمہارے احسان کا بدلہ کیسے چکا ایک بار پھر باسر بجا دو اگر پھر ساپ نے کٹھایا تو پھر چیز کر دوں گی پھر بدلہ کیسے چکا ہوں گا پھر باسر بجا دو اور پھر ساپ آ گیا تو پھر میں اسے کٹھاؤں گی اب تو بجاؤ تم بجاؤ میں دیکھا دو بابو ایک چیز مانگو مانگو پھر تم دو گنے تم مانگ کر تو دیکھو میں تو اتنا سارا سنسار دے سکتا ہوں بابو بابو مجھے یہ انگوچھی دے دو یہ انگوٹھیں میرے ماں کے نشانے ان کے آخرے آردو تھی یہ انگوٹھیں ان کے بہو کو پہنے بہو میں میں تمہاری بہو بابو ایک دن بنو بھی ضرور چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار سمینار کے لئے گا چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار کابلے والے کل صبح جا رہا ہے میری جھرنا جا رہی ہے انہیں روکو جھرنا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ عمرہ پر خوگٹ میں نوکری کروں گا ایک کوڑی پکار دے ہی لوں گا ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے شاید وہی جو مجھے ہو گیا ہے فرق اتنا ہی ہے کہ آپ چپ ہیں اور میں بکواز کیے جا رہا ہوں ہای دیا یہ محبت بھی عجیب چیز ہے کسی کو چپ کرا دیتی ہے کسی کو بکنا سکھا دیتی ہے چھوٹے چھوٹے کیوں نئے یار سے ملکی آویں دھتورہ کھا کے چھوٹے چھوٹ دے مادل نہیں تک دھتورہ کھلا دوں گی دیرا ڈنڈا اٹھاؤ مادل سبیرے گاؤں چھوڑنا ہے ہاؤں سادر کیوں باپو چھوٹے سرکار نے ساف ساف کے دیا کہ گاؤں میں اب تم لوگوں کی سمائی نہیں ہوتا ارے 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 چھوٹے سرکار تو اپنے باپ کا بھی باپ نکلا دھتورہ کھا کے میں کہتا ہوں بڑے میاں سو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ باپو چھوٹے میاں ترکیب سے کابو آتیتے ہیں کیا ارے یہ ترکیب کہیں اپنے نئے یار سے سیکھ کر تو نہیں آئی دھتورہ کھا کے میں جنگلی بندروں سے نہیں بولتی باپو چھوٹے سرکار کو ایک ناچ دکھانے کے ضرورت ہے اتھر وہ خوش ہوئے اتھر زمین اپنے ارے 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 یہ تیرا نیا یار کے چھوٹے سرکار ہی تو نہیں تیروں کیسے پتا چل گیا اسے ناچ گانا اتنا بھاوی ہے ناچ گانے کا سوق ساب کو ہوتا ہے تیرا جنگلی بندروں کو نہیں جنگلی بندر تہاں ہے بنانی تیری بات میرے من کو لگے باپو بھرنا انسان جنران جنران ہم آگے تمہارے ساجن آگے جنران گنگڑ کھولو اے کبھلے والے کل شردے جائیں گے اپنے ابھی بھاگ چلے جنران اٹھو نا پیاری جنران جنران آج ہی مرنا کل بھی مرنا پھر مرنے سے کیا ڈرنا سو جاؤ یہ کیا ہو رہا ہے جہاں یہ تو پیار کی گرمیں اور اوپر سے خطمل کاٹ رہا تھا تو رکھا کے نیند ہی نہیں آتی اور انہاں بہار جا کے ہوا کھا گیا ہوں کا مستقا چوتا سردار سے کہا سردار اتنا دھتمرا مکھی لیا کرو نین نہیں آتی سرکار سباہ ہو گئے 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 سرکار وہ چلی جائے گی میں جا رہا ہوں جا جا آپ کے پتا جی کو جھولے ہمارے کا قصص سنا رہے کیوں کیسی کہیں اب اموتو کے بچے اب اموتو کے بچے کیا ہو گیا تجھے یہی تو پتہ نہیں لگتا چھوٹے سرکار دل گرم دماغ گرم کلیجہ گرم جگر گرم دھرنا کی یاد آتی ہے وہ بھی کمبخت گرم چھال آتا ہے وہ بھی گرم خواب آتا ہے وہ بھی گرم اس گرما گرمی میں میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں چھوٹے سرکار اب اموتو تو تو پاگل نہیں ہوگا لیکن تیری بکوا سنکا میں پاگل ضرور ہو جاؤں جا جا کر سوئے چل سوتا ہوں تو جاگنے کو جی چاہتا ہے جاگتا ہوں تو اٹھنے کو جی چاہتا ہے اٹھتا ہوں تو جھرنا کی یاد آتی ہے اور بھاگنے کو جی چاہتا ہے بھاگتا ہوں تو کپڑے پھارنے کو جی چاہتا ہے کپڑے پھارتا ہوں تو بڑے پیار سی سینے کو جی چاہتا ہے چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار پریمی اور پاگل میں کتنا فرق ہوتا ہے پاگل اور پریمی میں کتنا فرق ہوتا ہے اتنا ہی جتنا کہ تجھ میں اور ایک گھرے میں ہوتا ہے موسیقی چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار مان جانے لگا سمجھانے لگا تو آج کسی کی بولے چھوٹے سرکار مان جانے لگا سمجھانے لگا تو آج کسی کی بولے چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار موسیقی موسیقی چھوٹے سرکار موسیقی 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 تو تم لوگ جا رہے ہو آپ نے جانے کو جو کہہ دیا ہے نہیں نہیں بنانی میں تمہیں نہیں جانے دوں گا تو پھر روٹ تک کیوں نہیں بابو لیکن بنانی میں نے اس دن پتا جی کے سامنے سردار تنکری سے کہہ دیا تھا کہ ان چلے جاؤ یہاں سے اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا اب تم اسی قبیلے کی ہو اب تم ہی بتاؤ میں پتا جی سے کیا کہوں کس مجھ سے کہوں میں سمجھ گی چھوڑے سر رات جو مجھ سے ملا تھا وہ زمیدار رات پیار تھا اب وہ زمیدار ہے اور میں بن جار رہی رات گئی بات گئی بنانی ہے بابو ہم بن جاری جسے ایک بار اپنا کہتے ہیں پھر اسے نہیں بھول دی میں جنم پھر تمہاری راہ دیکھوں اور میں تمہیں جھوڑی لوں گا کہنے کہیں تم سے ملے بڑے مروں گی نہیں بابو بنانے کیا ہے کیوں انام مل گیا بنانے مروں گی چاہتی تو میں بنجارہ بن جاتا ہوں کیوں کیسی کہیں خوب گئی بھبے بنجارہ وہ ہوئے جو جنم کا بنجارہ ہوئے سردار جی آپ نے میری شکل نہیں دیکھی میں تو بالکل آپ کا لڑکا معلوم ہوتا ہوں میں ایک جنم کا نہیں جنم جنم کا بنجارہ ہوں سندھ ہیدراباد کا رلدو ماروی میرا سگا باپ تھا اور گھسیتن گوپیا والی میری اصلی ماں تھی کیوں کیسی کہیں بھبے رلدو ماروی تو بھنگیوں کا نائی ہوئے تھا بھنگیوں کا نائی تھا تو میرا باپ کوئی اور ہوگا اچھا پھر ملیں گے گھرنا پہلے اپنے باپ کا پتہ کراؤں موسیقی کہاں چلے چھوٹے سندھاک قبیلہ بروک میں بڑے سندھکار کیا گئیں گے میں انہیں ساری بات خاف سا بتا لے چھوٹے سندھاک گھوڑ دینے سے ساپ مرے تو لاتھی توڑنے سے کیا فائدہ میں نے قبیلہ کو روکنے کا جتنے ڈھونڈ نکالا ہے کیا سوچا ہے تم نے سوچا وہ کرتے ہیں کہ جن کے پاس بھیجا نہیں ہوتا اور جن کے پاس بھیجا ہوتا ہے وہ کچھ کر کے دکھاتے کہاں چلے پتہ جی کے پاس کیوں ان کو بتانے کہ آپ کو ساپ نے کاٹ کھایا ہے اور اس کا علاج ایک سپیرہ نہیں کر سکتی ہے کیوں کیسی کہیں بڑے سرکار بڑے سرکار بڑے سرکار ساپ نے کاٹ کھایا کہاں مجھے نہیں چھوٹے سرکار کو ہاں حویلی میں ساپ کیسے گزایا یہ تو ساپ نے مجھے نہیں بتایا سرکار کیوں کیسی کہیں جو کیسی کہیں کیا بچے جا جلدی کسی سپیرے کو بلا کے لیا چاہتا ہوں سپیرہ سپیرہ جو ملے اس کو لے کر میں ابھی آتا ہوں فورد جا جلدی بڑے سرکار بڑے سرکار بڑے سرکار نے کہا ہے جتنا روپیاں مانگو گا اتنا ملے گا بنانے چھوٹے صاحب کو کچھ ہو گیا تو انام نہیں ملے کا پاپو بنانے کہیں آیسا نہ ہو کہ بہانہ ہو انام کا اور جاملوں اپنے نئے یار سے دھتورا کھا کے سنتی آہ تم بھی چلو نا جہرنے ہائی دیئے کیوں وہ ساتھ میری طرف ایسا دیکھ رہا تھا جیسے وہ اب مجھے بھی کٹنے والا ہے اگر ساپ نے تمہیں کٹا تو میں ضرور چلوں گی ہائے دایا تم تو میرے جان کی دشمن معلوم ہوتی ہو ٹھل کیسی گئی اچھی کریں چھوٹی بابو چھوٹی سرکار چھوٹی سرکار کون ہو تم میں سپیرن ہوں ساپ کو زہر اتار دیتی ہوں ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے چو کمبا میں نے تُس سے کہا تھا سپیرن آنے کو جیسے آپ کو پکہ لیا ہے بڑے سرکار چھوٹے سرکار کھے رہے یہی کر سکتی ہے یہوں کیسے 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 کی کیسے کی کا بچہ کوئی سپیرہ ہوتا کوئی بڑی 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 ہوتی ہے تو ایک بات بی تھی یہ سپیرن چھوکری چاہتا نہیں کی باتا بابو میں مرنا ہوں سپیرہ ہو یا سپیرن بودھے ہو جوان کوئی بھی ہو جلدی رہی جو جلدی رہی جو جلدی بہی جو آب بابو چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار ناغ نے کہا کاٹا سمجھے سمجھے کیا بات ہے سرکار بڑے سرکار جن کو انوکھے ناغ نے کاٹا ہے اس لئے ان کا علاج پہ انوکھے ہوگا وہ کیا اکیلے میں اکیلے میں بالکل اکیلے میں ناغوں کی ناغ اکشیش ناغ کی آرادنہ کے منتروں کا جاپ کرنا ہوگا ہاں جائے بہا جائے جاؤ بہا جائے تم سے بہا جاؤ اے ناغوں کی ناغ شیش ناغ دیوی ناغ کے مہا پروش چھوٹ کمبخت اگر میرے بچے کو آرام نہ آیا تو میں جیرا گلہ بھول دوں گا لو کاٹا ناغ نے اور گلہ اپ میرا گھوٹیں گے کیوں کیسی کہی کیسی کہی کا بچہ اب میں تمہیں سکرگی نہ جانے دیں گے تم جانے سے جو تو میں نہیں جانے اے سرکار یہ کیا کر رہی ہے ساپ نے کاٹا پیر کو اور تو مالش کر رہی ہے سر کی زہر پاؤ سے سر تک پہنچ گیا ہے بڑی سرکار میں ان کے بالوں میں نہیں ناغ دیوتا کے بالوں میں ہاتھ پھیدہ ہی ہوں شیخ ناغ کو منا رہی ہوں مان جاؤ مان جاؤ ناغ دیوتا میں نہ مان میں نہ مان اے بیٹا مان بھی جاؤ بیٹا بیٹا ہو تو مانے یہ تو ناغ دیوتا بول رہی ہے مان جاؤ مان جاؤ آپ لوگ ابھی تک کیا کرے ہیں جائیے جائیے باہر جائیے جائیے تو میرا بیٹا ہو جائے گا سرکار چلو مان رہ دیوتا مان رہ دیوتا مان رہ دیوتا مان رہ دیوتا برین جب میں نے تنے پہلی باہ دیکھا تو میں یہ ایسا لگا کہ جس میں ایک زمانے سے دھوڑ رہا تھا موسیقی 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 میری مانگ میں بھر دیتا روے میں سویا یکھیاں میں تیری دلپوں کے نیچے دنیا کو بھول دیوانی اپراہ زمانہ پیچھے میں سویا یکھیاں میٹھے صرف زمین سے ہی تمہاری تسلی نہیں ہوئی تمہاری نظر میری عزت اور دولت پر بھی ہے ڈالتے ہو تمہاری بیٹی بنانی میرے بیٹے سے پریم کا ناڈک کھیل رہی ہے جب ہم سمال کے بات کرو جمیدار قریب آدمی کے بھی عجت ہوتی ہے اگر تمہاری کوئی عزت ہے تو میری زمین چھوٹا چھلے جاؤ ورنہ میرے کارنگے تمہاری بوتی بوتی کا ڈالیں گے اپنی بربادی کا تناشا دیکھنی ہے بربادی؟ ہاں تم نے برہمن ہو کر اس دیچ بنجالن سے پریم کیا جو پھول تمہیں منظر میں چڑھانا چاہیے تھا اسے مکی میں پھیت دیا میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ ادھر میری آنکھ بند ہو دی اور ادھر میرے اس دھرانے میں ایک گلی گلی گھومنے والی نیچ بنجالن مارکن بن کر بیٹھا بنانی دیوی وہ گلی گلی میں گھومنے والی تھی وہ ایک دل کی راتی ہے باپ کی ساملے ایسی باتیں کرتے ہیں وہ تمہیں شرم رہیا تھی سچی محبت میں انسان شرماتا تھا اس کا صرف عقص سے مجھا ہو جاتا ہے بھٹکی ہوئی نوجوانی بلہاپے کو سبق سکھا رہی ہے اگر تمہیں اپنے باپ کے عزت کا ذرا بھی لہاز ہو تو مجھے بتر دو بیٹھن آج سے تم اس لڑکی سے پھر کبھی نہ ملو گے ایسا وچن دینے سے کیا فائدہ باپو جسے انسان مران سکتے ہیں تو وہ لڑکی تمہیں اپنے باپ سے بھی زیادہ پیاری ہے اب یہ کلم کا ٹھیک ہے تمہارے ہی ماتھے پر لگنا چاہتے ہیں ہمارے پلکوں کے ماتھے پر لگیں تمہارے ماں کے آخری نشانی وہ انگوشی جو میں نے تمہیں دی تھی اسے واپس کا اب تم اسے لکھنے کے قابل نہیں ہو وہ نشانی تو اسی کو مل گئی باپو جس کے مامانت تھی میں نے وہ انگوشی بنانے کو پہلا دیا کیا؟ تم نے اپنی دیوی دیر سے ماں کی پویتر نشانی اس آوارا لڑکی کو پھلا دی جاؤ اب کھر کھر میرا موچہ دیکھتے ہو جلی جاؤ اسی نیچ بنجاران سے جا کر پریم کا ناس رچاؤ برامر کی عزت کو ٹھوکرے مار دو باپ دادا کی پگڑی اس آوارا لڑکی کے قدموں پر لے جا کر جاؤ دو اور دیری موت کے بستر کے ساملے اپنے محبت کی سیر بچھا لوا بچھا لوا بچھا لوا بچھا لوا بچھا لوا بچھا لوا کبیلے کی جب مٹی میں ملا دی کلنک نہیں اب میں تجھے یہاں نہیں رہنے دوں گا صبح ہونے تک تجھے اسی دور لے جاؤں گا اس دمیدار کا بیٹا تو کیا اس کا سیال دیوانی کانٹ سکتا ہے؟ اسکات نہیں ہے نہیں جاؤ گی نہیں جاؤ گی نہیں جاؤ گی نہیں جاؤ گی اس کے ماملے میں نڑ fájee ہوں تم نڑizzy میں نے میری بیٹی نہوں نہ ٹی ماں ایسری بیٹی نہیں ہے تم باپ نہی تساہی ہو ؟ اوڑ persones باڑی ہوں اس ملقات ہوں اگر یہ جانتا کہ میں شبستوار آل ہوں اچھا لہتا گی اچھا تا سرف مریтов بچھا لیا ستاروں کو رات بھر آنچر پکڑ لیا ہے جدائی کے رات کا سن جا پکار سن جا پکار سن جا پکار موسیقی 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 سن جا پکار سن جا پکار موسیقی میں مغن میں جل کے میں ہو جاؤں گی راک تیرے جلی میں آئے گی اڑ کر میری خاک اڑ کر میری خاک کر لین پیار کر لین پیار کر لین پیار کر لین پیار موسیقی موسیقی بانانی 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 تو آگے بانانی میں جانتا تھا میری بانانی ضرور آئے گا تم باتری میں چھکک مجھے پکارو اور میں نہ ہوں موسیقی 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 اس لباس میں ہماری بٹیا کھوپ جچے گی سارا قبیلہ بھوکا مر رہا ہے اس میلے میں تیرا ایک گانا قبیلے کی حالیت بڑھل دے گا بیٹی بیٹی اب بیٹی کہہ رہے ہوں اس روز کہاں سو گیا تھا تمہارا پیار جب میرا پیار چھینہ تھا ہاں 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 کھوپ کیا تھا تونے پیار رامنگر سے آنے والے سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ زمیندار کے بچے نے ایک نہیں دو نہیں پوری چار چار شادیاں کی ہیں بہتات باز کر نہیں تو ایک نہیں دو نہیں پورے چار تمہار سے لگاؤں گی اور ایک کے لیے برمای تو پورے کا پورے گینوں گا دھتورہ کھا کے بردار موسیقی 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 بچھ йو لیکن بچھار بچھت براس کی عمر ہو گئی مگر نام قسم ایسی دین زین نہیں سنی قبضہ تمہیں بانگالی شپیرہ بنگالی ملجل کے کام کریں گے آقا باقا تو ہوں ملے گا تاکہ ملجل کر تمہاری بین اور بنانی کا گانا ناقسم ساری دنیا کو لوٹ کریں گے ذرا سوچنے کی بات ہے کیوں چڑی چڑا کا مان جاؤ نا آقا باقا اس میں دونوں کا فائدہ ہے مان جاؤ آقا باقا اس میں دونوں کا فائدہ ہے مان جاؤ آقا باقا مان جاؤ مان گئے چڑی چڑی چکڑی چاوں کی انکانے کی دونوں کا مان گئے اری دین ٹالی کھاؤ گے ڈھٹورا ڈھٹورا مجھا آئے گا پورا پورا ہم جاتے ہیں ڈاز глуб دار چلے ڈھٹورا کھاا کہ بنانج کو بھارت میں بھی چن کا کس کا کالی شکانے جارا ہوں رہنے دو رہنے دو بھارتناک تم کا کتھا کلی اس قبیلے کی ریت یہ ہے کہ مرد الگ اور تیالگ دھتورہ کھاکے کیا کہا مرد الگ اور تیالگ میں تیری پیشانی پر کیا دیکھ رہا ہوں کیا ہے ایسا لگتا ہے چون کسی لڑکی پر بری طرح سے مرتا ہے آئے پر تم کسی لڑکی پر بری طرح سے مرتا ہے جوتش ویدیا جوتش ویدیا جوتشت ویدیا تو کیا تم جوشتی بھی ہوں آرے دراصل میں جوتشی ہوں یہ گانا تو شوکیاں گاتا ہوں لا تکاپنا گا دھوڑ سنگرہ مادل منگل اور شنی مجود ہو رہا ہے منگل کہتا ہے کہ لڑکی مل کر رہے گی شنیچر کہتا ہے کہ ہرگز نہیں ملے گی آہاں پر لکڑی لڑکی کیا چاہتی ہے اس کے لیے مجھے لڑکی کا ہاتھ دیکھنا پڑے گا وہ ممکن نہیں آہاں کیوں 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 ممکن نہیں تمہارے قبیلے کی ریت ہی یہی ہے مرد الگ عورت الگ نہیں نہیں جوشتی جی مہرا جوشتیوں کے لیے کوئی ریت نہیں چلو 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 نا جرا اچھی طرح ہاتھ دیکھنا دھتورہ کھاتے چلو 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 آوے سنبے ہو دریال کیا نام چکا بکتا چکا بکتا کھائے چڑی چڑکا دیکھ ادھر اچھی طرح کھڑے رہی ہے کوئی اندر نہ جانے پائے آرے سمجھ گیا ہاں چلنا سمجھا چلو چلو آو چلو ہاں چلو ہاں اپمان گھور اپمان نرالے جوٹشی کی بیجزتی ہم اس کنیا کا ہاتھ نہیں دیکھیں گے مہراج مہراج مجھ کو دیا چرو دھتورہ کھا کے ایک تو ہم دھتورہ نہیں کھاتے دوسرے کنیا کیوں چکھ ہے بنانی بنانی ہاتھ دکھا دینا کیا دکھ ہے جوستی ہے جوستی اچھا تم کہتے ہو تو دکھا دیتی دیکھو دیکھو چی اب آئی نا راستے پر اچھا بیٹا اب تم چلتے پڑھتے نظر آو کیوں دیکھو کنیا کا ہاتھ اکیلے میں دیکھنا پڑے گا جوتی شویدیا ہے جوتی شویدیا اچھا تو میں باہن پھر کب آؤں تم کام کو آنا تو تم سام تک ہاتھ دیکھتے رہو گیا اچھا جوستی جی تو ایک ایک بہنے تک ہاتھ دیکھتے رہتی ہیں سمجھا اچھا جوستی جی مہراج شام تک اچھی طرح ہاتھ دیکھنا اچھا جوستی جی اچھا جوستی جی ہاتھ ہی طرح دیکھنا بابو 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 میں جانتے کہ تم ضرور آو گی میں نے کہا انا برانی کہ میں تجھے ٹھوڑی لوں گا ایک دن تک میں تو اپنے سہر کھا کے مر گئی ہوتی بابو پر میرا دل کہتا تھا میرا دل کہتا تھا میرا بابو بھی میرے بغیر نہ جی سکے گا پہر ہوتے بکاتا تھا واپس چلا جاتا تھا چھوک نہیں چھوک چھوک مادل تم پر مرتا ہے تمہیں مادل پر مرنا ہوگا نہیں 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 مجھے اس کی منوسورت سے نفرت ہے اسے مر جانے دو اسے مر جانے دو مادل کو مرنے دو جوستی جوستی ہاتھ جا میں تو ٹھک کر سکتا بیٹا اگر تُو نے اس کی کچھ ہی کہا تو تیرے ایک آنک جاتی رہی گی تو اس کا کو چھپائے گروہ بابا میں تمہیں خوش کر دوں گا میں بھی تمہیں خوش کر دوں گا اپائے صرف اس کا ایک ہی ہے وہ میں تم کو بتا تھا جا اور وہ ہے اپلم چپلم چپلائی اپلم چپلم چپلائی کیا مطبال مطلب یہ آج رات کو پہاڑ کے اس پار جوتش بابا اکھنڈ اپلم چپلم چپلائی حمن کریں گے تم کنیا کو جوتشی بابا کے پاس چھوڑ کر شانتی کے ساتھ چلے جانا سنو سنو بابا یہ اپائے میرے سامنے نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے لیکن تم لنگڑے ہو جاؤ گے کنیا لولی ہو جائے گی اور اگر میں دور سے دیکھوں تاو تم اندھی ہو جاؤ گے کنیا کانی ہو جائے گی بابا 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 مجھے دیکھنے دو بابا دیکھنا ہی چاہتا ہے تو دیکھ پہاڑ کے اس پار سے دیکھنا مگر ایک شرط پر کیا تجھے کچھ بھی نظر آئے مگر تُو اپنی جگہ سے ہلنا مات کیا نظر آئے گا جوستی بابا تجھے نظر آئے گا خون کے بعد پہلے میں جا رہا ہوں اور اس کے بعد کنیا جا رہی ہے کنیا جا رہی ہے کہاں یہ سب تیری نظروں کا دھوکہ ہوگا آچھا تو یہ جادو ہے ہاں خوب سمجھا خوب سمجھا اور بھی سمجھ لے ہاں کبھی کبھی تجھے یہ دکھائی دے گا ہمارے بدن ہون کر رہے ہیں اور آتما ہے جا رہے ہیں اور کبھی تجھ کو یہ دکھائی دے گا کہ ہماری آتما ہے ہون کر رہے ہیں اور بدن جا رہے ہیں دھہرو ڈھہرو ڈھہرو ڈھوستی بابا اگر آتما اور بدن دونوں ہی جا رہی ہوں تو تو سمجھ لینا بیٹا ہی تیری نظروں کا دھوکہ ہے اپلام چپلام چپلائی چلو چھرنا بھاگ چلے ہائی دیا ہائی دیا کیا یہ تو بھاگنے کا موسم ہے ادھر اپلام چپلام چپلائی ہون کے بعد بیجنر بنانے بھاگ جائیں گے ادھر آپ کو ہون کے بگری بھاگ جائیں گے ہائی دیا جرنا یہ کس سے بھاکتیں ہو رہی تھی دھتورہ کھاکے ہائی دیا میں تو کبھی دھتورہ نہیں کھایا اور نہ کسی سے باتیں ہوئی تھی تو یہ کون کہ رہا تھا بھاگ چلے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہائے تو کوئی نہیں پر تم جھوڑ بھاکتی ہو میں نے خود اپنے کان سے سنا ہائے دھتورہ کھاکے تم چل دیتا کسی بیت کو دکھاؤ ہائے کیوں تو یہاں کیوں نہ رکھو ہاں تو جرنا تو کہہ رہی تھی کہ میں وید کو دکھاؤں ہاں تمہارا بھیجا بول رہا ہے میرا بھیجا ہاں اس لیے کہ تم دن رات بنانے کے ساتھ بھاگ جانے کی سوچتے رہتے ہو اور یہ آواز تمہارے بھیجے سے آئی سمجھ گئی آ سمجھ گئی آ سمجھ گئی آرے 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 جرنا تیرے کو تو تھنڈی لگ گئی ہے اور وہ بھی بڑی جبردست تیری ایک ایک چھیک دو دو چھیک کے برابر ہے آئے سیہاں کہیں تمہیں ابھی تھنڈی نہ لگ جائے جو جلدی سے جا کے دھوم میں بیٹھو جرنا تو اتنا کیا لکھوں کرتی ہے میرا اس لیے کہ تم میرے ہونے والے بہنوں ہی ہو اور بنانے میری بہن ہے آہ 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 نسے آگئے نسے آگئے میں کہتا ہوں آچھیاں آرے میری ایک چھیک بھی دو دو چھیک کے برابر ہے آچھا کیاں تُو نے بتا دیا جرنا آہ 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 Soul آم لمل بیٹھا دنیا کو خوش گلی آئی لے لارہ لپا بھی ایک چھیک کہ اے ری نے چپ پا آszychر پاک جا آگ گیا بیٹا ہاں مہراد بیٹی کو بھی لائے بیٹی مجھے بیٹی مان کہو ہم ایسے کیار کر رہا ہے کیار ہاں؟ تھیار ہم کریں گے تم سمجھنا تُو کر رہے ہو تمہاری چھاتمہ ہماری مہن آتما میں سمجھ جائے گی یہ لڑکی ہماری طرح کچھ کر آئے گی اور تم سمجھ جائے کہ تمہاری طرح کھچی چلی جائے گی اچھا مہاراج اچھا اچھی طرح پیار کرنا دھتورہ کھا کے ہاں بیٹا اب جاؤ تم باہر ترس پارچ سے دیشنا ہماری جوتشویتیا کا چمتگا نہیں نہیں مہاراج ماں تو یہیں بیٹھ گیا بیٹھ جاؤ جنگرے ہو جاؤ گے باپے بنانے ڈھبرانا نہیں سمجھنا ماں ہی ہاؤ ہاں اچھا مہ چلا آؤ کنیا آؤ کنیا تم یہاں پر بیٹھو آؤ پر بیٹھو کنیا کیوں بابو اپلم چپلم چپلائے جوتشی کب سے بن گئے کیا کیا نہ کیا اشت میں کیا کیا نہ کریں گے زمینہری چھوڑی سپیرا بنا اور بنانی اب تمہاری جوتشی ہی بننا پڑا باپا آؤ آؤ اے آؤ آؤ چھوڑی چراکا یہ آکھا باکھا تو سارے ہندوستان کا بڑا مانا ہوا جوشتی ہے نا ہاں جی یہ تو اپنے باپ چپلم چپلائے سے باجی لے گیا دھتورا کھا کے آؤ آؤ دھتورا کھایا ہے تب ہی تو اسنا کھاندانی جوشتی ہے آؤ دیکھو 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 کس طرح چھوکری کے دل میں کوت کوت کا میرا پیار بھر رہا ہے دھتورا کھا اپلم چپلم چپلائی تو کالی کلکتے والی اے سندری مہنی مورت والی میرین آکھوں میں دیکھ آکھوں میں دیکھ اے ماتل آؤ یہ آکھا باکھا تو بنانی سے پیار کی باتیں کرے ہیں آؤ سردار تم نہیں سمجھتے ہو یہ اپلم چپلم کا معاملہ ہے دیا خوب باتیں تو وہ کر رہا ہے پر پیار میں کر رہا ہوں دھتورا کھا کے آؤ گل تو نہیں ہو گیا ہے دھتورا کھا کے نہیں نہیں اے چڑی کی راتا دیتا لی اینگن بینگن تلی چلین ساوا پیلا ڈھکرا چھو تمہیں میری پنہ نہیں پڑے گا چھوڑ دے نکرات دل دیکھ وہ جوتشی نے بنانی کا ہاتھ پکڑ لیا آہا سردار چپ رہو نا ہاتھ اس کا پکڑا ہے پر بنانی یاد تو مجھے ہی کر رہی ہے دھتورا کھا کے اے یہ اُلٹا جوتشی ہے آکھا باکھا کیوں وہ پیار کی باتیں تیرے سے کون نہیں کرا سا آہا سردار میں تمہیں تیسے سمجھاؤں سب بڑے بڑے جوشتی ایسا ہی کرتے ہیں جیسا آکھا باکھا کر رہے ہیں دھتورا کھا کے یہی موقع ہے بھاگ چلو بابو اگر آپ کے ان لوگوں نے تمہیں پکڑ لیا تو مار ہی ڈالیں گے نہیں نہیں بنانی اب ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکے گا میرا دل ڈر رہا ہے تم میرے پیچھے پیچھا وہ پھاگ رہے ہیں مادل نہیں نہیں سردار وہ بھاگ نہیں رہے ہیں وہ تو وہیں بائٹھے ہیں میرا پیار پکا کر رہے ہیں دشمن کی شامت آئی اپلن چپلن چپلائی ارے وہ تو بھاگ بھی گئے یہ ہی تو مجھے کی بات ہے زردار تم سمجھتے نہیں ہو تم سمجھتے ہوگا وہ بھاگ گئے ہیں بھاگ ہی نہیں ہے وہیں بائٹھے ہیں میرا پیار اور بھی پکڑ کر رہے ہیں کیوں ہوئے تو تو رہا کھا گے مادل وہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں ارے سردار کہیں گئے ہی نہیں تو واپس کے آئیں گے دیکھو وہیں بائٹھے بائٹھے منتر پڑ رہے ہیں تو منتروں کی آواز کیوں نہیں آتی آواز آواز تو نہیں آتی آواز اب کبھی نہیں آئے گی مادل تیرے پاگلپن نے میرے کو بھی مروایا جانتا ہے تو وہ جو تھی کون تھا کون ہے سردار آہ جونکے سکریت جونکے سکریت موسیقی 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 آپ کون ہیں آپ لوگ مجھے گھرے ہوئے کیوں ہیں میں میں کہوں ہوں بھی دکھیں آپ کی دیکھ پاس ہو دی مگر مگر میں کون ہوں میرا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے آپ بتا بھی کیوں نہیں راج راج آرام کیجئے آپ کو آرام کی سچ ضرورت ہے راج کماری میرا نام کیا ہے بتا بھی کیوں نہیں میرا نام کیا ہے 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 کیا ہوں معلوم ہوتا ہے ان کے دماغ پر کوئی گہری چوٹ لگی یہ اپنی بیتی ہوئی زندگی بھول گئے انہیں کچھ بھی یاد نہیں میں کون ہوں تم کون ہوں میں کہا ہوں یہ کیا بک رہے ہو مادل یہ میں نہیں یہ میں نہیں بک رہا ہوں سردار بنانی بک رہی تھی جب گاؤں میں اسے ہوس آیا تو ایس ہی باتیں کرنے لگی میں سمجھا اس کا بھیجا خراب ہو گیا ہے تم کون ہوں میں کون ہوں بکواد بن کرو یہ بتا وہ بھاگی کیسے ارے سردار وہ ہی تو بتا رہا ہوں وہ کیسے بھاگی آہ ہا 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 اس نے مجھے خوب اللو بنایا کہنے لگی کہ واہ 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 تم کون میں کون اور جھت سے بولی کہ میں بن جاؤں گی قدلباس قبیلے کی رانی قرآ 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 اور میں بن جاؤں گا جنگ بہدر قبیلے کا بادشاہ مختاور جنگ بداور بتائیے اور بولی کہ پھر ہم دونوں کی سادھی ہو جائے گی اہا سردار میں کون ہوں میں کون ہوں میں کہا ہوں میرانام کیا ہے موسیقی موسیقی ہم ہے رتنپور کی راجکماری لیکن میں یہاں آپ کے پاس کیوں آپ مزاق کر رہے ہیں راجکمار ہم دونوں پادنپور کی شکارگاہ میں ملے اور پہلے ہی ملاقات میں آپ کو ہم سے اور ہم کو آپ سے پیار ہو گیا اور اب ہم دونوں کی شادی ہونے والی شادی آپ سے موسیقی 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 تو موسیقی تو مارلی مارلی مارل موسیقی 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 اس لئے جب بھی تم مجھے دیکھتے ہو تمہیں اپنے بیجن کی یاد آتی ہے رو بندہ رو تم ضرور یہاں آیا کر مجھ سے باتیں کیا کر ہم دونوں مل کر بھاگوان سے پراشنے کریں گے کہ تمہارا بیجن تمہیں واپس مل جائے تمہیں میرے بیجنو بابو تمہیں تو میرے بیجنو کچھ یاد کرو ببانسو جی وہ چھولا وہ کیت وہ ناچ کچھ تو یاد کرو بابو مجھے کچھ یاد نہیں آتا تم نے میلے میں سابیرا بنکر بین بجائی تھی اور میں ناچے تھی مجھے کچھ یاد نہیں آتا مجھے کچھ یاد نہیں آتا جلو جلو یاد میرے دا جلو بابو جدک مجھے کچھ مجھے کچھ چھوڑ دو راجکمار کو کبھی نہیں آپ اچھی طرح جانتی ہیں یہ راجکمار نہیں میرا سابیرا ہے اگر زندگی کی تمنہ ہے تو فورج یہاں سے واپس چلی جاؤ میں اپنی سابیرے کو یہاں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ نہیں راجکماری اسے جانے دیجئے اسے جانے دوں جو ایک بنجارل ہو کر بار بار میرے راجکمار کو مجھ سے چھین آ جاتی ہے راجکماری یہ نہیں جانتے ہی کیا کر رہی ہے اپنی سابیرے کو کھو گئے بیچاری پیار میں پاگل ہو گئی ہے میں وعدہ کرتا ہوں راجکماری شادی میں آپ ہی کے ساتھ کروں گا شادی کا منڈپ میری چتاپر بنے گا چلو بابو میرے ساتھ بنجارل 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 تم جاؤ بنجارل تم جاؤ بنجارل بنجارل تم جاؤ اب اس میں کے باہر جاؤں گی تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی یا میری لاش بابو 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 شمشیر سنگھ یہ لڑکی زندہ نہ رہنے پائے یہ لو تمہارا راج تمہاری دونت تمہاری شاد بابو بنجارل بابو مجھ سے کیا شکوا بنجارل بابو 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 تم روٹ کے مت جانا مجھ سے کیا شکوا دیوانا ہے دیوانا مجھ سے کیا شکوا دیوانا ہے دیوانا کیوں ہو گیا بے گانا تیرا میرا کیا رشتہ یہ تون نہیں جانا تیرا میرا کیا رشتہ یہ تون نہیں جانا ملاک ہوں بے گانا ملاک ہوں بے گانا پھر یہ تڑپ کہتی اتنا تو بتا جانا پھر یہ تڑپ کہتی اتنا تو بتا جانا اپنے ہی ہاتھوں سے میرے دنیا مٹا جانا تم روٹ کے مت جانا تم روٹ کے مت جانا مجھ سے کیا شکوا دیوانا ہے دیوانا مجھ سے کیا شکوا دیوانا ہے دیوانا سنجارن سنجارن تمہارا سپیرہ اب بھی تمہیں مل سکتا ہے میری مدد سے تم ہماری مدد کہے ککرو بھی تمہاری نہیں اپنی مدد تم پردیشی کو چاہتی ہو میں راج کماری کو ہمارے راستے دو ہیں لیکن منزل ایک چلو بھاگ چلے ہائے دیوانا جب دیکھو بھاگ چلیں بھاگ چلیں کبھی پیار کی بات بھی تو کیا کریں ہائے دیوانا وہ بھی مجھے ہی کرنی ہوگی مجھے تو شرم آتی ہے ہائے دیوانا جرنا پیار کی باتیں کریں گی لیکن پہلے بھاگ چلو ماں دل آ رہا ہے ہائے دیوانا جلدی سفہی چھپ جا چلو جرنا اری اوہ جرنا اری بنانی کہاں ہے انہاں دن کو دکھتی ہے نا رات کو کہیں چھپ کے رو رہی ہوگی وہ آنکھوں سے پانی برسا رہی ہے اور یہاں سینے میں آگ لگی ہوئی ہے صویل سے دو گھڑے پانی پی گیاں میں نہیں آتی پانی ہے میں تمہیں زیادہ پانی پینے دوں گی کیوں؟ ہونے والی سالی ہونے والے بہنوئی کا ہونے والی شادی سے پہلے ہی کتنا خیال رکھتی ہے اری ذرا بنانی کو بیتر سمجھا دھتورہ کھا کے دھرنا یہ مکہ پھوڑ تو میں مر جاؤں گا مکہ پھوڑوں یہ تو میرے باپ کے باپ کے باپ کی نشانی ہے وہ میرے لئے چھوڑ گئے اری وہ تمہارے باپ کے باپ باپ تو کمک مر گئے لیکن یہ مرتے کے لئے جندے کو مت مار گا میں تو مر جاؤں گا تم تو کہتے تھے میں تمہارے لئے مر بھی جاؤں گا اری تمہارے لئے تمہیں جان بھی دے دوں گا لیکن مٹکے کے لئے نہیں یہ مٹکہ پھوڑ دونے تو مر جاؤں گا کھے 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 ملہاں 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 بام بام بلانات بام بام بلانات بام بام بلانات تو مندر نہیں جا سکتے با با گروہ ہر جب ہی جا سکتے ہیں بیٹا ملے ملاء ملہاں ملہاں موسیقی موسیقی جا جاتا مجنوں کے بھائی جا جاتا مجنوں کے بھائی کیسی لگائی کس کی لگائی کیسی لگائی کس کی لگائی مجھ کو بچالے بچالے سیاں مجھ کو بچالے بچالے سیاں ارے ہاں 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 آج سیری تھاملو کلائی کلائی گوریاں موسیقی 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 محیش تینوں کا آشیرواد لے کا دکھی جنوں کا کلیان کر لے سندے ہمیں ایسے لوگوں پر بشواس نہیں ان سے کوئی یہاں سے چلے جائے جو آتا ہے وہ جاتا بھی ہے بیٹی میں یہ تیری چاکٹے پر کیا دیکھ رہا ہوں کیا کسی کا پریم چمک رہا ہے آپ کو کیسے معلوم ہے جوتش 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 اگر آپ کا جوتش سچا ہے تو بتائیے راج کمار مجھ سے پریم کیوں نہیں کرتے راد کمار مجھے آپ پر بشواس ہوتے ہیں کیوں نہ ہوں کیوں نہ ہوں ہم پر بشواس جب ہم سچے ہیں بیٹی مہارات بابا گرو گھنٹان بیٹھا نہیں کرتے سولہ ساتھ سے کھڑا آسان کر رہے ہیں دکھائیں نہیں دیتا بیٹی میں آپ کا ساتھ بسری آج تک نہیں دیکھا مہارات اور نہ دیکھو گی بیٹی کھڑی ہو جا بول کیا ہے تیرے من کی آشا مہارات میں جاننا چاہتی ہوں راج کمار مجھ سے پریم کریں گے یا نہیں راج کمار پھر راج کمار جھوٹتا ہے بیٹی مہارات وہ ایک بنجارن کا سپیرا ہے ہم 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 تو مہارات مہارات بتائیے وہ مجھ سے پریم کریں گے کام بہت مشکل ہے کام بہت مشکل ہے بیٹی مگر ہم اس کا ہاتھ دیکھ کر بتا سکیں گے چلی مہارات چلیے اکیلے میں اکیلے میں اکیلے میں بابا برو گھنٹالتا عزیدی صدی جوتش اکیلے میں ہی کام کرتا ہے بیٹی یہ ایک بار ہم دونوں کو اکیلے میں چھوڑکا تا دیکھ تاری کیا حالت بناتا ہوں میرا متنب ہے کہ تیرا فریم اس کے مند میں کیسا جگاتا ہوں بیٹی سلی مہارات جگائے دیکھا خوالان آکھ میں دی ہی مہارات قبولنا دن دانپلی کون ہو تم بیچان بن جارن تم روپ بدل کر کیوں آئی ہو کیا کیا نکچیہ تیرے عشق میں کیا کیا نکچیہ تمہارا پیار دیخ کر دی چالتا ہے کاش میں تمہارا ہوتا تمہاری تچو آتما ہماری مہان آتما میں سما گئی ہے بول بابا رہے ہیں پیار تو کر رہی ہے بیٹی بیٹی ادھر آ مہاراچ راج کمار کے دل میں تیار زیادہ جاکتے جاکتے سو گئے اب کیا ہوگا کچھ کریں گے کچھ کریں گے صرف ایک ہی اپائے ہے وہ کیا مہاراچ اپلم چپلم چپلائی اپلم چپلائی اپلم چپلائی مطلب یہ کہ ہم ابھی اسی وقت رات ہمار کو ندھی کنارے لے جاگر سب تریشی کے درشن کرائیں گے یعنی کہ دن کو تارے دکھائیں گے بیٹی اسی کو کہتے ہیں اپلم چپلائی بوم بوم بولونات اپرو مہاراچ اپلم چپلم چپلائی ہون کریں گے وہاں۔ Sur اپلم چپلم چپلائی ہون یہاں بھی شروع ہو رایا سمجھ لو راج کوار گیا آپ کے ہاتھ سے تو دیکھو گاڑی جا رہی ہے بھائی تو یہی دیتا ہے کہ گاڑی جا رہی ہے تمہیں نہیں معلوم گاڑی ہماری اور آ رہی ہے آج یہ نہیں نہیں گاڑی اس اور جا رہی ہے میرا بیڑا بھی سی پر ایک غرق ہوا تھا غرق صرف اتنا ہے کہ تب حوان کرنے والا تھا وہ بجل اور اب ہے بنانی تم نے تو بنانی کو مار جالا تھا نا یہ ہاں بالکل مار دیا تھا چان سے مار دیا تھا گولی سے مار دیا لیکن وہ مصر زندہ کیسے ہوگی بہتر ہے راج کمار یہ اسی سے پوچھئے مجھے نہیں معلوم مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ ایک دن مرے گی ضرور چاہے سو سال بعد مرے مجھے تو اتنا معلوم ہے Symہeras مجھے تو اتنا معلوم ہے جا رہا 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 مجھے تو اتنا معلوم ہے مجھے تو اتنا معلوم ہے Repہ تم نے تو موسیقی موسیقی کون ہے آپ ڈو؟ دو پتے سے ایک رات کیلئی آکھا چاہے موسیقی موسیقی بیٹی میری بیٹی آگئی بیٹی آپ کی بیٹی شاید آپ سے بچھٹ چکی ہے ہاں بیٹی بیس برس ہوئے ان کی بچی ان سے جدہ ہوئے اب تمہاری عمر کی جس بچی کو یہ دیکھتے ہیں انہیں اپنی بچی سمجھ کر دھوکہ ہوتا ہے نہیں لامو نہیں ایک بار میں نے دھوکہ نہیں کھایا ایک بچی یہ تو میری وہی بچی ہے جسے آج سے بیس سال پہلے میں نے منہود سمجھ کر اپنے ہاتھوں سندوق میں بند کر کے ندی میں بہا دیا تھا سندوق میں بند کر تھی ندی میں بہا دیا تھا اور وہ سندوق بنجاروں کے ہاتھ آیا سندوق سندوق دلکری کی بابوں کا مطلب اب میری سمجھ میں آیا میری بابا مجھے مل گئے بابا میری بیٹی بابا مجھے مل گئے میری بابا مجھے مل گئے میری بابا مجھے مل گئے اور تم تو مجھے مل گئے بھی نہ مل سکی یہ تمہارے تاتھی کون تھے بیٹا بتاتے ہوں بابا موسیقی تو تیرے جاترہ سے پوری ہوئی تھی لاکھوں منتوں اور دعاوں کے باتے میں نے تمہیں پایا تھا بیٹی تمہاری جیوان آشادی شاید تیرے جاترہ سے ہی پوری ہوگی سچے دل سے بھگوان کو پکارنا بیٹی یعنی، یعنی، تم نے مجھے سچے دل سے پکارا اور میں آ گیا چلو بھاگ چلے تم اکیلے بھاگ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے جاؤں گا تو تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا چلو اس پیٹی میں چھپ جاؤں نہیں نہیں میں اسے نہیں توڑوں یہ میری ماں کی ماں کی ماں کی نشانی ہے یہ تمہارے ماں کے ماں کی نشانی ہے اس لیے تو اس میں چھپا کر تمہیں لے جاؤں چلو ابے اوچور اوچور کے بچکے یہ میرا مکتاو تھا کیلئے جا رہا ہے ہاں ہاں جاؤں لے جاؤں سب کچھ لے جاؤں مجھے سوائے بنانی کی اور کچھ نہیں چاہیے دھتورہ کھا کے جاؤں اچھا جاؤں بنانے بنانے کہا ہو بنانے Breaking بنانے بنانے بنا دے پربو جی او نمشوار او نمشوار او گوری کے بھولے شنکر آئی تیرے جوار تجھے قسن ہے پاربتی کے لٹے نہ میرا پیار بنا دے بنا دے پربو جی بنا دے بنا دے پربو جی بکڑی غریب کی بنا دے پربو جی بنا دے اوہ بکڑی بنا دے اج میر والے خواجہ اوہ اج میر کے تاج دار سنو خواجہ چشتے تُو جب میرا کی آئیا خواجہ پھر کیوں ڈوبے چشتے چشتے بنا دے موسیقی آنند کند کرشن چند پتواند نم برندہ بن کے کشن کنہیا مرادہ سنگ چھولا جھولیشن کنہیا مرادہ سنگ چھولا جھولے مر ٹوٹ گیا میرا جھولا بنا دے بنا دے بنا دے پرکو جی بنا دے بنا دے بنا دے پرکو جی بنا دے بنا دے بنا دے پرکو جی تو بھی گڑی غریب کی بنا دے پرکو جی بنا دے چھولا 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 کیا کہا بابو چھولا کچھ یاد آیا کچھ یاد آیا بابو کہاں دیکھا تھا کہاں دیکھا تھا یاد کرو بابو کہاں دیکھا تھا بولو بھی تو اسی طرح سے چھولا کرتے تھے کون لو کون تھے یہی تو مجھے بھی یاد نہیں آتا کون تھے بولو کون تھے بولو کون تھے بولو بولو کون تھے بولو کون تھے بولو کون تھے بابو یاد کرو بابو یاد کرو بابو ہاں پیاں نالا کے مجھا جی آیا آجہ چھوڑی چھوڑی یہ بنا گوڑی گوڑی سڑپ اُتھیرے تیرے چار کو پیاں پیاں نالا کے مجھا جی آیا آجہ چھوڑی چھوڑی یہ بنا گوڑی گوڑی تڑپ سڑپ رکھیں دے تیرے چار کو پی آ پی آ موسیقی 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 بھگوان نے میرا بابو مجھے واپس دے دیا ہے آب مجھے مجھ سے بچینو آب مجھ سے بچینو آسمان نے تیرا بابو تبھی واپس دے دیا ہے تو بھلا لے اپنے بھگوانے مجھ سے بڑھا دے گنڈا یمنا بن کے بعد وہ مجھے آگ بجھا دے ہو برسور ہے کھائے بیری بگروا برسور ہے آج کسی نے بیت نگر میں لگ نہ جائے آگ برسور ہے ہائے بھری بگروا برسور ہے برسور ہے برسور ہے برسور ہے برسور ہے دنیا والے بیت کے دشمن دل تل پانے والے کوئی نہیں بچانے والا سب ہے لگانے والے برسور ہے ہائے بیری بگروا برسور ہے آج کسی کے بیت نگر میں لگ نہ جائے آگ برسور ہے ہائے بیری بگروا برسور ہے برسور ہے موسیقی برسور ہے ہائے بیری بگروا برسور ہے برسور ہے برسور ہے برسور ہے برسور ہے برسور ہے موسیقی موسیقی بہت 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 چپتکار دو پرینیوں کو ملانے کے لئے بھگوان نے انگاروں کو پھول بنا چیتا بس سردار سگل گئے ڈھٹورہ تھا کس بنانی کس کی ہے یہ فیصلہ بھگوان کر چکے مادل موسیقی بھگوان کا فیصلہ ہو گیا آپ کا لیکن مادل کا فیصلہ بھی باپ نہیں ہے چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار میں بنانی کو اپنے ہاتھوں سے آپ کے حوالے کروں گا چھوٹے سرکار آپ کے فریم کی صدقائی ہم نے تو مان لی مگر مادل نہیں مان پیار شبنم ہوتا ہے لیکن وقت آنے پر شولہ کی بن جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی